السلام علیکم میں ہوں شیوانا انساری کیسے ہیں آپ سر؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیسٹ لورز گوجہ والا تو آئیے آج میں آپ کو بہت لذیذ بہت شاندار بہت مزے کا دہی چکن بنانا سکھاؤں گی تو اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی سب سے پہلے ایک کلو چکن لسل ادھرک کا پیسٹ کھڑا گرم مسالہ دیسی مسالہ جا نمک مرچ حلدی اور کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کو پکانے کے لئے ہمیں کوکنگ آئل کی ضرورت ہوگی اور اس کے اندر مین چیز ہم دہی ایڈ کریں گے اور اس کو ہم دہی میں ہی پکائیں گے اور سب سے مرچ کا پیسٹ اندر ایڈ کریں گے دہی گوشت کی مزے دار سب سے پہلے دہی ایڈ کریں گے ایک کلو چکن ہے تو ڈیڑھ پاؤ دہی میں ایڈ کریں گے اور دہی کے اندر ہی ہم اس کو پکائیں گے نمک سرخ میرچ ہلدی پوڈر باریک پسا ہوا پشک دنیا گرم مسالہ اور تھوڑا سا زدہ کلر یہ ہم اندر ایڈ کریں گے سبزمشت کا پیسٹ یہ اندر ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے سارے مسالے اس کے اندر جذب ہو جائیں دہی مسالے اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رچ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو کھانا شروع کریں گے آئیے دہی چکن بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کھلا برطن رکھا ہے چولے کے اوپر اس کے اندر آپ آل ڈالیں گے ایک کلو گھوچتا ہے تو یہ چھوٹی ایک پیالی آئیل میں اندر ڈال رہی ہوں یہ گرم ہو چکے آئیل اس کے اندر لسن کا پیسٹ اور ادھرک کا پیسٹ آئیڈ کر دیں گے اس کو لائٹ سب اندیں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ لائٹ سب آئی ہوگے اس کے اندر کھڑا گرم مسالہ آئیڈ کریں گے اور اس کو لائٹ سب آئیڈ کریں گے اندر اس کی خوشگو آنے شروع ہو جائے جیسے سالے کی خوشگو آنے شروع ہو گئے اب ہم اس کے اندر میرینیٹ کیا ہوا دہی میں میرینیٹ کیا ہوا چکن اندر اٹھ کے ڈالیں گے اس کو آدھا دیٹا میں نے پیج میں رکھتا ہے اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اس کے اندر ہم اور کوئی چیز اٹھ نہیں کریں گے یہ اسی میں بنے گا دہی میں ہی بنے گا کیونکہ یہ دہی ہوجتہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس کو آدھ دہی میں ہی پکائیں گے اس کو اچھے بریقے سے مکس کر دیں گے چکن اندر ڈالنے کے ساتھ ہی چکن اندر ڈالنے کے ساتھ ہی تماتر کے پکری ہیں دو سے تین تماتر ہیں یہ اندر اٹھ کر دیں گے ان کا تماتروں کا بہت اچھا چکن میں ذائقہ بنتا ہے یہ ضرور اندر اٹھ کر لیا کریں آپ اور اس کو اچھے طریقے سے ہم ہلا دیں گے اس کو اب ہم ہلا دیں گے اس کو اب ہم ڈھکل لگا کے آدھا گھنٹہ اسی دہی میں ہم چکن کو پکائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو چیک کریں گے یہ میں ڈھکل لگا دیا ہے آدھا گھنٹہ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے اور آنچ نیچے میڈیم کر دیں گے میڈیم فلم پہ ہم اس کو پکائیں گے تو آئیے ایک دفا چیک کر لیتے ہیں اندر میان میں دیکھیں دہی نے اور گوشت نے پانی چھوڑ دی اندر اب یہ اسی میں پکے گا کوئی پانی اندر میں نے ایڈ نہیں کیا تو یہ تیس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد یہ بلکل اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا گوشت بھی گل چکا ہوگا اور اندر گریوی بھی بند چکی ہوگی تو آئیے اب ہم اس کو دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں اور اب اس کو مزید پکنے دیتے ہیں دہیں گوشت کو بندے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے تو آئیے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی اندر خوشبو آ رہی ہے گرہ مسالے کی اور دہیں کی اور دہیں کی اور دیکھیں دہیں کی گریوی بھی اندر بان چکی ہے اور اس وقت ہمارا دہیں گوشت بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ گریوی بھی بھن گئی ہے اور گوشت بھی سافٹ ہو گیا ہے بلکل نرم ہو چکے ہیں اچھی طرح سے گھن گے چکے ہیں تو اب اس وقت اس کے اندر سبز مرشے ایڈ کروں گی کٹی ہوئیں گے یہ اندر ایڈ کریں گے اور اس طرح سے اس کو اس تفہ سے ہلا دیں دہیں گوشت تیار ہے بہت یہ مزی کا بنتا ہے بہت نذیذ بنتا ہے آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور پرائی کیجئے گا اگر آپ کو پساند آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی یہاں پہ دہیں گوشت ہمارا بلکل ڈن ہو چکے ہیں اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اور اس کو سرک کرتے ہیں دہیں گوشت کو ایک بول میں سرک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل ایکم کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی اوڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت یہ مزے کا بنتا ہے آپ بھی اس کو ضرور پرائی کیجئے گا آپ اس کو افتاری میں بنائیں اید پہ بنائیں نیکسٹ اید بھی آ رہی ہے آپ کو یقینن اس کو بنانے میں کھانے میں مزہ آئے گا آپ اس کو نام کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں دونوں کے ساتھ ہی مزہ آئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی کھک شبانان ساری کو اجازت دیجئے گا اپنا زیادہ سارا دھیان رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی